پر ویس خٹک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہی راست لیے چلتے ہیں ہم نے ہمارا منشور تقریباً تیار ہو چکا ہے کچھ دنوں بعد انشاءاللہ پریس کانفرنس میں ہم اپنا منشور اعلان کریں گے اس وقت ہمارا انتظار تھا کہ ہماری پارٹی ریجسٹر ہو جائے وہ آلریڈی ہو چکی ہے تو اس پروسیس میں ہم چل رہے تھے اور باقی ابھی اناؤنس میں نہیں کر رہا کیونکہ ابھی بہت ساری لوگ اور ہمارے سار شامل ہو رہے ہیں جیسے ہی ہماری ٹیم کمپلیٹ ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ کو تقریب دوں گا اور ڈیٹیل میں ہر ایک کینڈیٹ کا اعلان کریں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ سیٹوں پر اپنے لوگ کھڑے کریں خٹک صاحب کا صفحہ کرنا ہے تو آسان کام نہیں ہے میری جڑے ہیں ہدھر چالیس سال سے سیاست کرو اگر ایک جگہ پر دو ڈائی تین ازار لوگ جمع ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں آپ جا کے چیک کریں مردان سے آئے انجلوس سوابی سے آئیں چار صدہ سے آئیں ہر طرف سے لوگ ہیں میں جلسہ کرتا ہوں میں لوکل کرتا ہوں تو اگر مقابلہ کرنا ہے میں ہفتے بعد ایک جلسہ کر دوں تو پھر بتا دوں گا کہ ان کے حیثیت کیا حیثیت کو کسی کی ختم نہیں کر سکتا ہماری مینت ہے ہماری جدوجہد ہے اور کوئی آج تو نہیں ہے میں شہرپاؤ کی پارٹی میں تھا تب بھی جیتا تھا میں پی برز پارٹی میں تھا تب بھی جیتا تھا پی ٹی آئی میں تھا ساتھ کے ساتھ دو دفعہ ساتھوں سیٹے جیتی تھی اور میں ان کو چیلس کرتا ہوں اب یہ میرا نوٹ کر لیں کہ اندہ الیکشن میں ساری ساتھ کی ساتھ سیٹے انشاءاللہ جہاں میں ہوں گا وہ ساری سیٹے ہم جیتے ہیں تینکیو